اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیک مسلمان جنات کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیا نیک مسلمان جنات سے گھر والوں کا فائدہ ہوتا ہے ابو بکر بن عبید نے اپنی کتاب میں یزید بن جابر سے روایت کیا ہے ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں جب ان کے لئے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کی مصیبت دور کرتا ہے شیعتین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں انہیں بگانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ سوسن صورت بقرہ اور آیت القرصی کی تلاوت کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے تو سارے شیعاتین پھیل جاتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا ہے ازان دینے سے شیعاتین بھاگ جاتے ہیں ان میں ازان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی رمضان میں تمام شیعاتین باندھیے جاتے ہیں شیعاتین دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے یہ صحیح حدیث ہے جو سنن وغیرہ میں مروی ہے یعنی مراد یہ ہے انسان آدھا دھوپ میں ہو اور آدھا سائے میں ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گی اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے چنانچہ اس حدیث میں آپ نے بتایا ہے کہ جنات جانور بھی رکھتے ہیں اور ان کے جانوروں کا چارہ انسانوں کے جانوروں کا پخانہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں